اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ادیل فور ہیو میں ہوں ادیل ابباس اور آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے موٹیویشن منز ہم اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ کریں موجودہ حالات میں ایسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کے حالت کیا چل رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے قرآن وارث سے پھیلا ہوا جو سیچویشن ہے ورلڈ وائیڈ وہ اس وقت کیا ہے بہت سے لوگ اپنا جوب کھو چکے ہیں بہت سے بزنسمن زیرو پر آ چکے ہیں سپیشلی بہت سے مزدور طبقہ لوگ ہیں ان کے پاس دہاڑی مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے حتی کہ ایک دن مزدوری کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اپورچنٹی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ جو بزنسمن ہیں ان کے شاپس ان کے فیکٹریز ان کے کمپنیز بند ہیں اس لیے جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کے لیے زندگی کچھ زیادہ مشکل ہو چکی ہے مگر ایک بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے جو جوبز جو بزنسز جو ہمیں ملے ہیں بے شک میں اللہ پاک کی طرف سے ملے ہیں یہ رزق ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پریشان ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنا جوب کھو چکا ہوں میرا بزنس میں بہت بڑا لاؤس ہو چکا ہے یا کوئی لیبر یہ سوچ رہا ہے کہ اب تو میرے پاس کرنے کے لیے کچھ رہے نہیں گیا میں تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے راضی ہوں مگر کچھ ہے یا نہیں تو میں کیا کروں پورے ورلڈ میں یہ مسئلہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہمارے علاقے میں یہ پرابلم نہیں ہے ہمارے سٹی میں نہیں ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے ورلڈ وائیڈ اب کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں پر سیم پرابلمز چل رہے ہیں ائرپورٹ کے پرابلمز ہیں جوپز کے پرابلمز ہیں کمپنیز کے پرابلمز ہیں فیکٹری کے پرابلمز ہیں حتیٰ کہ چوٹے چوٹے شاپز یہ کرونا وارس کے لپیٹ میں آکے بہت بڑا مصیبت بن چکا ہے یہ سب کے لیے مگر انشاءاللہ ہر رات کے پیچھے ایک دن بھی ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے اگر ہمارے ساتھ یہ سیچویشن ہے کہ ہمارے حالات برے چل رہے ہیں تو ہمیں اوپر دیکھنے کی جگہ نیچے دیکھنا چاہیے ہمارے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف ایک وقت ہی روٹی کھاتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان سے ہزاروں گناہ بہتر ہیں الحمدللہ کہنا چاہیے ہمیں اس بات پر اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ یہ دن چلے جائیں گے اور اچھے دن پھر آئیں گے ہو سکتے اس سے بھی نورمل ڈیس جو تھے اس سے بھی بہتر دن ہو انشاءاللہ اور بہت سے لوگ اس چیز کو ویٹ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں آکے تسلی دیں گے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سب کچھ ٹیک ہو جائے گا نہیں یہ تو وہ سیچویشن ہے جو دوسرا جو آپ کو تسلی دینے کے لیے آئے وہ بھی درہ ہوئے اس کرونا وائرس کے لپیٹ میں آکے بس اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اس وبا سے اور اللہ پاک اس وبا کو جلد جلد ختم کر دے حدمی کا جب ایک جوب چلا جاتا ہے تو اگر وہ یہ چیز نوٹ کرے تو جو دوسرا جب اس کو ملتا ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے یعنی اللہ پاک جو ہمارے لیے لکھتا ہے وہ ہم نہیں جانتے اللہ پاک بہتر جانتا ہے ہمارے لیے ہمیں صرف یقین کرنے کی ضرورت ہے اور توقل کرنے کی ضرورت ہے توقل صرف اللہ پہ ہمیں کرنا ہے بے شک وہی سب کے لیے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے اور ہمارے دلوں کا حال وہ بہتر جانتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اپنا دل کا حال سنانے سے اپنا دل کا حال ہم اللہ پاک کو سنائیں اور اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے اپورچنٹیز مزید ڈھوننی چاہیے ہیں ہم بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ اپورچنٹی میرے ہاتھ سے چلے گی اب میں کیا کروں اپورچنٹیز مزید ہیں ان کو ڈھوننا تھوڑا مشکل ہے یہ بالکل یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں مگر اس کو ڈھوننا بھی ہمارے لیے لازم ہے تو ہمیں صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے ہمیں مزید کوشش کرنی ہے چاہے وہ جوب ہو بزنس ہو چاہے وہ لیبر تب کا دھیاڑی ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو ہمیں ہر دن مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے جو پرابلمز ہیں ان کو فیس کرنا ہے ان سے فائٹ کرنا ہے اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہمیں اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے all the time every day اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نہ آپ کو حسنہ ملتا ہے کہ میں جاؤں گا اپنے لیے ایک جو نہ رزق کی تلاش میں بے شک رزق اللہ پاک نے سب کے لیے لکھ دیا ہے کسے کس وقت کتنا دینا ہے اللہ پاک کی مرضی سے اس کو اسی حساب سے ہی رزق ملتا ہے مگر ڈوننا ہمارا کام ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو میری باتیں ہیں آ چکی ہیں وہ ساری باتیں انشاءاللہ جو یہ وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا everything gonna be on the track اور سب کچھ نورمل ہو جائے گا آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھئے اپنے صحت کا خیال رکھئے اپنے فیملی کا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی ٹاپک کے ساتھ اپنا نماز قائم رکھئے السلام علیکم